اسلام علیکم آئین ایڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب بک سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی تی سندھ گلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ دعا زہرہ کا معاملہ ختم ہو چکا اب اس پر بات نہ کی جائے تو اچھا ہے سندھ ہائی کورڈ میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے آئی جی سندھ نے کہا کہ آتے ہی تمام پولیس سٹیشنز پر کیمرے لگانے کی ہدایت کی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی تھا تو کراچی کے تھانوں میں کیمرے لگوائے اب سندھ بھر میں لگوا رہی ہیں رحیم یار خان بیورو چیف آئیڈن نیوز فاروق ایمر شاکر کے مطابق خانپور میں پیزا شاپ پر نوکری کا جھانسہ دیکھ کر دو افراد کی لڑکی سے مبینہ جاتی کی کوشش عزت بچانے کی خاطر تیزا پی لیا یہ افسوسناک واقعہ خانپور میں نوکور چوک کے نزدیک قائم بان فائر پیزا شاپ پر ہوا متاثرہ شکیلہ مشتاق کو تشویش ناک حالت میں بریس کیو ون ون ٹو ٹو نے ہسپتال منتقل کر دیا جہاں اسے طبیم داد دی جا رہی ہے شکیلہ مشتاق نے میڈیا کو اپنے بیان میں بتایا کہ بان فائر پیزا شاپ کا مالک تجمل مینجر نمان اور تحریم جنسی درندے ہیں جو کیے عرصے دراز سے لڑکیوں کو کام کا جھانسہ دے کر ان کی عزت لوٹتے ہیں اس مکرو کام کے لیے ملزمان نے باقاعدہ گینگ بنا رکھا ہے مینجر دارو اسی میمن کے مطابق ڈوگری سیپ کو سب ڈیویجن وابدہ کی طرف سے غیر قانونی کنڈا کنیکشن کے خلاف سرچ آپریشن چاری کافی ٹرانس فارمر سے ڈائیڈیکٹ کنیکشن کاٹے گئے تفصیلات کے مطابق ڈوگری اور آس پاس کی کالونیوں میں بسٹی چوری کے خلاف ایس دی او اکتیار علی سوخوں نے رات دن ایک کر دیا جس کے خوکر کالونی مز گلام نبی شاہ کالونی جنیجہ محلہ فارم کالونی اور دیگر کالونیوں میں لگے کنڈا کنیکشن کے خلاف سختی سے کاروائی شروع کر دی اس دوران ایس دی او اکتیار علی سوخوں نے بھٹائی پریس کلپ ڈوگری کے صاحبیوں کو بتایا کہ بسٹی چوری کے اور دکبری کے جون ماہ کی بقایا کے خلاف ہماری جنگ ہے کیونکہ بسٹی چوری ایک کانونی جرم ہے روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روس نامہ میرا ملک لکھی مروت تحصیل سرائی نورنگ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما ملک ریاض خان نے کہا ہے کہ اے این پی عام انتخابات میں ایک نئے جذبے اور بربلے کے ساتھ میدان میں اترے گی انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ پارٹی کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کے لیے محترق ہو جائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج یہاں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کانسل کے رکن اور سابق ایم پی اے کرک گل خان کھٹک کے ہمرا تحصیل نورنگ کے یونین کانسل نار ابو سمن بے کو کھیل کے دورے کے موقع پر کارکنوں سے کتاب کرتے ہوئے کیا سیون چریف پیمبل دیاتی الیکشن دو ہزار بائیس کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف خان لیا قتلی خان جتوئی گروپ کے رہنما رئیس محمد ایوب خان جتوئی رئیس سوڈو خان جتوئی نے اپنے نو نامزرد امیدواروں کے ہمرا نامزرد کی فارم جمع کروا لیے اس موقع پر رئیس محمد ایوب خان جتوئی اور رئیس سوڈو خان جتوئی کی جانت سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی پی ٹی آئی جتوئی گروپ کی رئیلی میں بڑی تعداد میں شہریوں اور کارکنوں نے ایک شرکت کی جبکہ شہریوں اور کارکنان اور جنرلیس حبیب اللہ بھٹو نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے رئیس محمد ایوب خان جتوئی اور رئیس سوڈو خان جتوئی رئیس سوڈو خان جتوئی رئیس سوڈو خان برند اور دیکر امیدوار کو پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے پھول نچھاور بھی کیے ہیڈلائنز آپ نے مرائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوا کتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہے گا